السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دول زانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلام اکلیک دوستو آج کی سوڈی میں ہم بات کریں گے لیلت القدر یا شب قدر کے حوالے سے لیلت القدر یا شب قدر یہ اسلامی مہینے رمضان کے آخری آشرے کی تاہر کراتوں میں سے یعنی اکیسوی، تائیسوی، پچیسوی، ستائیسوی یا انتیسوی میں سے کسی ایک رات کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن میں ایک صورت صورت القدر کے نام سے نازل ہوئی ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ہزار مہینوں کے عبادت سے افضل قرار دے دیئے اس حساب سے ایک رات کی عبادت تریسی سال چار مہینے بنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس نے ایک ہزار مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کیا صحابہ اکرام کو بہت زیادہ رشکہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی بازے بات میں آتا ہے کہ چونکہ اس امت محمدیہ کی عمر کم ہے تو حب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا کہ میری امت کی عمر کم ہے تو بنی اسرائیل کی عمر زیادہ تھی اگر میری امت نیک کام کرنا چاہے بھی تو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کہ ان کی عبادتیں ان کے عمر بہت زیادہ ہیں تو ان کی برابری کرنا نیکی میں نمکن ہے چنانچہ حب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا بہت صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی لیکن دوستو یاد رکھیں اس رات بھی چار لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی نمبر ایک شراب پینے والا نمبر دو والدین کا نافرمان نمبر تین رشتداروں سے تعلق کاٹنے والا نمبر چار دل میں کینا رکھنے والا دوستو ان چار لوگ یہ ایسے بدبخت چار لوگیں کہ اس مبارک رات میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی اس لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنا اندازہ لگائیں کہ کیا ہم ان چار لوگوں میں سے تو نہیں ہیں شراب پینے والا والدین کا نافرمان اور دل میں کینا رکھنے والا اور شداروں سے تعلق کاٹنے والا دوستو اگر ہم ان چاروں میں سے کسی ایک میں ہیں تو خدارہ جلتی سے ابھی بھی وقت ہے چلتی سے اپنے آپ کو اس بماری سے نکالیں اگر آپ شراب پیتیں چھوڑ دیں اگر آپ کرشداروں سے قطع تعلق کیا اس سے لرحمی کریں اگر آپ کے دل میں کسی کے لئے کینا ہے تو کینا نکال لیں اور اسی طرح آپ اگر جو ہیں والدین کے نافرمان ہے تو وہ بھی والدین سے آپ معافی مانگیں یہ بہت مبارک رات ہے اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو پھر تو اس سے بہتر ہی کیا نہیں لیکن اگر نصیب نہ بھی ہو تو اس رات کو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی عمومی طور پر مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن چار لوگ جو میں نے بتایا ان کی نہیں ہوتی اس لئے کہ آپ چار میں سے کوئی ہیں تو خدارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور معافی مانگیں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت کا پروانہ ہے مل جائے امید کرتا ہوں میڈے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریں مجھے اگلی میڈے تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ